نمسکار دوستو نجام کے ہیدراباد میں بھارتی جنتہ پارٹی اتحاس رچنے کی دہلیج پر جا کر کے کھڑی ہو گئی ہے وہاں ہیدراباد منشپل کارپوریشن کے چناؤ ہوئے تھے ایک دسمبر کو ووٹنگ پڑی تھی آج متوں کی گنتی ہو رہی ہے اور ابھی تک بھارتی جنتہ پارٹی ایک سو پچاس کے صدن میں پچاسی سیٹوں پر آگے چل رہی ہے ٹی آر ایس جس نے پچھلے چناؤ میں نائنٹی نائن سیٹ جیتی تھی وہ کھسکی ہوئی ہے بہت نیچے اور یہی حال ہے بھارتی پچاسی سیٹوں پر آگے چل رہی ہے گرہ منتری عمیت شاہ اتر پردیس کے مکھے منتری یوگی آدیت تینات بھاجہ پا کے راشتیہ دیکش جیپی نڈڈا مہاراشت کے پوروہ مکھے منتری دیویندر فرنویس کیندریہ منتری اسمرتی ایرانی اور پرکاس جاوڑے کر سے لے کر کے تیجسوی سوریہ تک سب ہیدر آباد پہنچے تھے کسی نے روڈ شو کیا تھا کسی نے جن سبھا کی تھی اور کیول اسد الدین اوویسی کے تتھا کتت گڑھ میں گھس کر کے ان کو چنوٹی نہیں دی تھی بلکہ تیلنگانہ کے مکھے منتری کے چندر شیخر راو کو بھی کھلی چنوٹی دی تھی چندر شیخر راو لگاتار دوسری بار تیلنگانہ کے مکھے منتری ہیں لیکن ان کا سراجہ ان کا جنادھار سیمٹ رہا ہے دو گھٹناوں سے لوگ سبھا چناؤ کے سمیں پتہ لگ گیا تھا ایک تو ان کی بیٹی چناؤ ہاری تھی اور دوسرے تیلنگانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگ سبھا کی چار سیٹیں جیت لی تھی اور اب ہیدر آباد مینسپل کارپوریشن کے الیکشن میں جس بھارتی جنتہ پارٹی کو ہیدر آباد میں پچھلے چناؤ میں ماتر چار سیٹیں ملی تھی وہ اگر ہنڈرڈ سیٹس کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور جس ٹی آر ایس کو پچھلے منسپل کارپوریشن کے الیکشن میں نائنٹی نائن سیٹ ملی تھی وہ اگر گھٹ کر کے انتیس سیٹوں پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور یہ اور نیچے جا سکتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ دکشن بھارت کے اس کشیتر میں بھارتی جنتہ پارٹی کتنی تیجی سے آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی صرف کرناٹک میں ایک بڑی طاقت ہوا کرتی تھی کرناٹک میں اس کی سرکار بھی رہی اب بھی ہے لیکن باقی کے جو راججت تھے چاہے آندرہ پردیس ہو تلنگانہ تو بعد میں بنا ہے کیرل ہو تمیل نادو ہو ان میں بھارتی جنتہ پارٹی بڑی طاقت نہیں تھی وہ وہاں ٹھیک سے پیر بھی نہیں جمع پاتی تھی لیکن آج اس سے تھی کیا ہے آج دیکھئے ہیدر آباد میں کمل کھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور جو وہاں کے پرمپراغت چہرے رہے ہیں یا طاقتے رہی ہیں یا سوکولڈ ٹھیکے دار بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں ان کو ہیدر آباد کی جنتہ نکارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جب آمیت شاہ کا وہاں کا دورہ لگ رہا تھا تیہ ہو گیا تھا جے پی نڈڈا کا لگ رہا تھا یوگی عزت تناس کا لگ رہا تھا تو اسد الدین اویسی نے ایک تنج کسا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ نوبت آگئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی کہ گلی محلے کے چناؤں میں بھی آسٹیے اس طرقے جو پدا دکاری ہیں نیتہ ہیں وہ چناؤں پرچار کرنے کے لیے آئیں گے ہیدر آباد کے چناؤں کو انہوں نے گلی محلے کا چناؤں بتانے کی کوشش کی تھی اور بھاجا پا نیترتو کی کھلی اڑانے کی کوشش کی تھی جیسی کہ اسد الدین اویسی کی عادت ہے لیکن پورے دیش میں جو راشت وادی طاقتیں ہیں وہ ایک جھٹ ہو رہی ہیں اور ایسے لوگوں کو ان کی جگہ دکھانے کے لیے سنکلف بد بھی دکھائی دے رہی ہیں تب جی پی نڈا کی طرف سے ان کو جواب گیا تھا کہ جسے آپ گلی محلے کا چناؤں بتا رہے ہیں اس گریٹر ہیدر آباد میں ایک کروڑ آبادی رہتی ہے چوہتر لاکھ مت داتا ہیں چار پانچ لوگ سبا کشتر پڑتے ہیں اور چوبیس ویدھان سبھا سیٹیں آتی ہیں اور چاہے منسپل کارپوریشن کا چناؤ ہو نگر نگم کا ہو چاہے بلوک اسطر کا ہو جلا اسطر کا ہو اسثانیہ نکائوں سے لے کر کے پنچائتوں کے چناؤ ہو بھارتی جنتہ پارٹی ہر چناؤ کو بہت گمبیرتہ سے لیتی ہے وہ کیول ٹویٹ کر کے کام نہیں چلاتی ہے میدان میں اترتی ہے لوگوں کے بیچ جاتی ہے ان کو اپنے نیتیوں کارکرموں سب چیزوں سے آوگت کراتی ہے اپنے ویجن سے آوگت کراتی ہے اپنے سدھانتوں کو بار بار دہراتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار آگے بڑھ رہی ہے حیدر آباد کا جو ریجلٹ آنے والا ہے اس کی گونج بہت دور دور تک سنائی پڑھنے والی ہے یہ کیول حیدر آباد کا نتیجہ نہیں ہے یہ بہت بڑا سنکے تک ہے اور اس کی آواز پشم بنگال میں بھی سنی جانے والی ہے بیہار میں پانچ سیٹے جیت کر کے اے آئی ایم اے آئی ایم کے نیتہ اسد الدین اوے سی کافی اچھل رہے تھے اور تب سے جو پرمپراغت راجنیتی کے وسلے شک ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ممتاب اینرڈی کو چوٹ پہنچائیں گے کانگریس کو چوٹ پہنچائیں گے اور وامپنتھیوں کو بھی چوٹ پہنچائیں گے پشم بنگال پہنچ کر کے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے تو ان کا پانی ہیدر آباد میں ہی اتار دیا ہے اور یہ ہو سکتا ہے نیتیش ممتاب اینرڈی کی باکھلا ہٹ بے چینی پریشانی پچھلے پچھلے کئی سال میں دیکھنے کو مل رہی ہے لگتار دیکھنے کو مل رہی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑھتے ہوئے کاروان کو روک نہیں پا رہی ہیں دو ہزار چودہ کے چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی پشم بنگال میں کوئی خاص طاقت نہیں تھی لوگ سبا کی دو تین سیٹیں ملی تھی لیکن دو ہزار انیس آتے آتے وہ اتنی بڑی طاقت بن گئی ہے پشم بنگال میں کہ اگر لوگ سبا چناؤں میں ملے ووٹ شیئر کی بات کریں تو ممتاب اینرڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں کیون تین ساڑھ تین پرسنٹ ووٹوں کا انتر رہ گیا ہے ممتاب اینرڈی کو کل بائیس سیٹیں ملی بیالیس میں سے اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اٹھارہ سیٹ جیت لی ایک سو اٹھائیس ویدھان سبا کشیتروں میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بڑھت حاصل کی ہے پشم بنگال میں دو ہزار انیس کے لوگ سبا الیکشن میں تو آپ اندازہ لگائیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس گتی سے لوگوں کا وشواس حاصل کر رہی ہے پشم بنگال کا چناؤ بھی اب جادہ دور رہ نہیں گیا ہے پانچ مہینے بعد وہاں چناؤ ہے بیہار میں کامیابی اب حیدر آباد میں کامیابی اور اس کے بعد جب وہ کلکتہ پہنچیں گے پردھان منتری نریندر موڈی آمیت شاہ ان کا پورا لاؤ لشکر تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کس طرح کا ماحول ہوگا کس طرح کا بات آوران ہوگا تو حیدر آباد اور بیہار نے کلکتہ کا دروازہ کھول دیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے اور حیدر آباد میں اسد الدین اوویسی کے تتھا کتیت گڑھ کو دھوست کرنا وہاں اگر بھارتی جنتہ پارٹی کا میئر بیٹھنے والا ہے تو اس سے بڑا جواب اسد الدین اوویسی کے لئے اور کوئی نہیں ہو سکتا ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو اور ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے ہیں بہت بہت دھنیواد نمسکر